سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ فاتح خلف الامام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنَ فَسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو دیکھئے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لَا صَلَاةَ لِمَا لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْقِتَابِ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو وہ ہمارے لئے وضاحت ہے مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کو دلیل بنا کے جو میڈن انڈیا میڈن پاکستان مسئلے ہیں لوگ وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لئے تیار ہے مثال دوں نماز میں داخل ہونے والا اکثر انسان زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں یا نہیں نیت کرتے ہیں نماز کی نماز کے نماز پچھے امام کے مومرہ خانہ کا اللہ کو کرتے ہیں کسی حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے یہ الگ بحث ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ بیجت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے سوال یہ ہے جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا یا نہیں فاتحہ پڑھ رہا ہوتا یا نہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں آپ یہ ڈیڑھ گز کی نیت نہ کریں یہ کہاں سے ہے آپ اس آیت کی بنیاد پہ فاتحہ سے روک رہے ہیں تو اس آیت کی بنیاد پہ اس نیت سے کیوں نہیں رکھتے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں آگے چلیں اس آیت کی بنیاد پہ ہمیں فاتحہ سے روکتے ہیں آپ جب آئے مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا یا نہیں جی کہا اور جب آیت کیا بتا رہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ تو اللہ اکبر کہے کہ کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی کیوں بولے پھر سنا پڑھی وہ کیوں پڑھی قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ چپ کر کے آئیں نہ نیت کریں نہ اللہ اکبر کہیں نہ سنا پڑھیں اور شامل ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے آپ نے آیت کا مقصد جانا اور پہچانا مٹھا مٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تو تو سارے کام کرتے آ رہے جب فاتحہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہو یہ آیت دلیل ہے مسجد میں جاتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں بچے دس بچے بیس بچے سو بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کو وہاں لے جا کے فٹ کرو تو کیا ہونا چاہیے ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں جو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہونا چاہیے خاموش تو ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز آپ نے فجر کی نماز پڑھائی آپ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا سلام پیر کے پوچھا آپ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم آپ نے فرمایا لا تفعلو الا بی ام القرآن میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے حالت نماز ہے آپ امام ہیں اور جہری نماز ہے فجر کی نماز ہے صحابہ مقتدی ہیں وہ انچی عواز میں آپ کے ساتھ قرآن کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو مجھ سے قرآن جیسے چھینا جا رہا تھا پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی فاتحہ پڑھ لیا کرو اور مزید کچھ نہ پڑھا